آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ حضبی معمول نور سے لے کر سہو تک جس طرح میں نے آپ سے پرسو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا عوامی اتحاد پارٹی کو کشمیری عوام نے ایک کریڈبل آلٹرنیٹ کی طرح ایکسپٹ کیا ہے ہمارے اس پورے کاروان میں قداور شخصیات جوائن کر رہے ہیں آپ نے پرسو بھی دیکھا آج بھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کنٹینیوسلی جو یہاں کے پرومینٹ پرسنلٹیز ہیں جمع کشمیر کے وہ انجینئر رشید صاحب اور ان کی پارٹی عوامی اتحاد پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ وہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس پی ڈی پی پی پلز کانفرنس اپنی پارٹی کو لے کر سبوں کے ساتھ ایک ساتھ ہم مل جل کر ان کا مقابلہ کریں گے تاکہ ہم جمع کشمیر کی خوشحالی جمع کشمیر کے عوام کے عزت و وقار کے لیے بات کر سکے ہمارے ساتھ جو آج ایک قداور شخصیت ہمارے اس اپنے ہی کاروان میں شامل ہو رہے ہیں وہ ہمارے نوہ کشمیر سے ایک پرومننٹ لیجسلیٹر ممبر آف لیجسلیٹو کون سے رہے ہیں جناب یاسی ریشی صاحب یاسی ریشی ایک مایاناز لیجسلیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرومننٹ پرسنلٹی ہے اور ایک بزنس کومنیٹی کے ایک مانے جانے شخصیت مانے جانے شخصیت مانے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ واگورا کریری سے ہمارے ساتھ جو جڑ رہے ہیں انہوں نے نوکری چھوڑ کر نوکری قربان کی عوام کی خدمت کے لیے انجنر رشید صاحب کے مشن کے لیے اس تحریک جو لوگوں کی تحریک ہے خوشحالی کے لیے عزت و وکار کے لیے اس میں شمولت اختیار کی وہ ہے پروفیسر نصیر احمد جو باٹنی کے نصیر صاحب جو باٹنی کے ایک مشہور پروفیسر مانے جاتے ہیں انہوں نے نوکری چھوڑ کر عوامی اتحاد پارٹی میں شمولت اختیار کی چونکہ ہم ریوائیتی پارٹیاں نہیں ہیں انجنر صاحب سے کل انجنر صاحب کے بیٹے ملاقی ہوئے تو انجنر صاحب کی ایک میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں انجنر صاحب نے وہاں سے ایک خلف نام جاری کیا ہے جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا انجنر رشید صاحب کے اس میں شامل ہوگا کاروان میں شامل ہوگا وہ پہلے آپ کے سامنے آپ کے وسادت سے عوام تک اپنا حلف لیں گے اس کاروان میں ہمارے ساتھ کنگن میں ایس ٹی کے ایک اور قدعور شخصیات آج جوائن کر رہے ہیں جو کہ ایک پرامینٹ بزنس مین ہے سینٹرل کشمیر کے اور ایڈوکیڈ بھی ہیں وقالت کی مہارت رکھتے ہیں جناب راجہ اشرف علی صاحب یہ بھی یہاں پر موجود ہیں میں اپنے پارٹی کے جنرل سیکسٹری صاحب سے گزارش کروں گا وہ ان تین نئے جو ہمارے ساتھی آج عوامی اتحاد پارٹی میں جڑے ہیں انجنر رشید صاحب کے کاروان میں جڑے ہیں ان سے حلف لے جناب جنرل سیکسٹری صاحب اور یہ تین حضرات ان سے وقف لیں گے پہلے یاسر صاحب کھڑے ہو جائیں گے میں جو بولوں گا وہ آپ بھی بولیے گا ساتھ میں میں یاسر ریشی ولد محمد یوسف ریشی ساکنا جو کہ اے پینے بطر امیدوار حلقہ انتخاب سونہ واری ریاستی اسمبلی سے نامزد کیا ہوں اس بات کو لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں انجینئر رشید صاحب اور جمہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق عزت وکار اور خود احسابی پالسی کی تکمیل کے لیے اور ہر اس سیاسی تحریک کے لیے کام کروں گا اجد جہد میں اگر مجھے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے دریگ نہیں کروں گا اگر مجھے اس حق و باطل کی لڑائی میں انجینئر صاحب کی طرح سخت سے سخت مشکلات کا سامنا کروں گا یا کسی اور جگہ بھی جانا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہوں میں وعدہ بند ہوں اپنے عوام اور اپنے قائد انجینئر رشید صاحب سے حلف کرتا ہوں جزاک اللہ نیکسٹ پروفیسر 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 نسید صاحب میں ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں آج ہم ان کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں جن لوگ انہیں پہلے شروعات کی تھی پارلی میڈ الیکشن میں ایک ایک کر کے وہ جمع ہو گئے انہوں نے شروعات کی اس تحریک کو چلانے کے لیے جو کشمیریوں کے لیے ہے جو خاص کر جمہور کشمیر کے لوگوں کے لیے انجینئر صاحب نے آج ہی نہیں بلکہ اسمبلی میں بھی اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے لیے بات کی حاکو بادر کی لڑائی میں انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہمیں لگا ہم نے بھی ان سے ہم نے بھی ان سے کچھ سبق لیا اور کوشت کریں گے اس راہ پر چلنے